گنہ برے سغیر میں کاشت کیا جانے والا مقامی پودا ہے پاکستان میں اس کا استعمال بڑے ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے سنسکرل زمان کا لفظ شرکارہ آج شگرکین کے نام سے شورت رکھتا ہے یہ ایک موسمی پودا ہے جس کا تعلق گاز کے خاندان سے ہے اس کی لمبائی دو میٹر سے چار میٹر تک ہوتی ہے میں محمد فواد رضا ویلچ گیٹوے کے سیکشن وی جی ڈاکومنٹری سے آپ کو خوش آمدی کہتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع گنے کی خصوصیات کے علاوہ اس کے راست کی تیاری بھی ہے میرا نام شپیور رامانی ہم دیر کے رہنے والے کلر سیدہ میں سات سال ہو گیا ہم یہ در کام کرتا ہے صبح سات بجے کام شروع کرتا ہوں محریب کے ازان کے ساتھ بند کرتا ہوں میں مردان سے گنہ لاتا ہوں اس مچین میں صرف گنے کا رس ہوتا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے گرمیوں میں میرا کام اچھا چلتا ہے سربیوں میں اتنا کام ہے سمزان کے بعد کام شروع ہوگا سربیوں تک الحمدلہ اس کام سے بہت خوش ہے گنے کے ایک چھٹانگ رس میں 22 کیلوریز ہوتی ہیں اس میں فولات چونہ فاز فورس کے علاوہ وائٹامین اے بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جس میں گنے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے حکیم نور محمد چوہان کہتے ہیں ایسے مریض جن کی نین اڑ گئی ہو اور وہ ہر وقت پرشانیوں کا شکار ہوں اور ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوں ایسے سب لوگوں کے لیے گنے کو میں نے بڑا مفید پڑا گنے کے پتے لمبے ہوتے ہیں ان پتوں پر پڑھنے والی شبنم جمع کر کے آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کی خرابی موتیا آشوبے چشم آنکھوں کی جلن اور ان پر پڑھنے والا دباؤ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بواسیر آنتوں کے امراض قبض گلے کی خشکی اور خانسی اختلاج قلب اور دل کی درکن یرکان اور بلیڈ پریشر دانتوں کی مضبوطی اور چمک اور آواز کا بیٹھ جانا جیسے امراض میں گنہ بے حد مفید ہے پاکستان زندہ بھائی